مرومہ کی بیٹی کوئی گزارتات کریں گی تو میں ان سے ڈپاس کروں گا شبی باطل ہے بخشش کے لیے ماتب شبی باطل ہے سینے پہ جو لکھی ہے وہ تحریب باط ہے کیا فکر میری قبر میں کیوں ہوگا تیرا کیا فکر میری قبر میں کیوں ہوگا تیرا دار رمشہ پیر کی تنویر باط ہے سینے پہ جو لکھی ہے ذکر غم شابیر ہی جنت ہے ہماری ذکر غم شابیر ہی جنت ہے ہماری زہرہ کی دعا رکھیے جاگی باط ہے سینے پہ جو لکھی ہے مومن کے لیے شرط ہے اقرار بھی لائے اور ہسنے مجھ کے لیے نعرائے تکبیر بط ہے سینے پہ جو لکھی ہے ملنے تو دعا عباس کو لڑنے کی جاند ہے ملنے تو دعا عباس کو لڑنے کی جاند ہے دو لاکھ کو اس شہر کی شمشیر باط ہے سینے پہ جو لکھی ہے یہ تیر سے پہلوں ہٹھے ہے جابڑ کا ہل یہ تیر سے پہلوں ہٹھے ہے جابڑ کا ہل نندے سے گرے کے لیے یہ تیر بہت ہے سینے پہ جو لکھی ہے بھائی کہیں مقرم تل میں جکا این نہیں دیتا بے چین تیرے زینب دلگیر بہت ہے سینے پہ جو لکھی ہے جو لکھی ہے اللہ 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 ان کی مجل سے چیلون جناب سیدہ کی مجالس کے ساتھ منقض ہو رہی ہیں ہم دعاو ہیں بارگاہ رب العزت میں کہ مرہومہ کے دراجات کو بلند فرمائے انہیں آل محمد کی قربت نصیب کو اور مظہوم کے لوائکین ان کی پیملی کو سبر جمیلتہ فرمائے مظہوم کی انتظامیہ انتہائی مشکور ہے جناب اللہ محمد اختر نقوی صاحب کی کہ آپ اپنے پاکستان واقشی کے پروگرام کو منصوب کر کے یہاں تشیف لائے اور مسلطہ تین دن سے مجالس سے خطاب فرما رہے ہیں حالانکہ یہ تین دن کچھ بھی نہیں لیکن مظہومیات کے باز مزید روح نہیں سکتے تھے اس لیے صرف تین دن کے پروگرام کا وعدہ لیا آپ نے انشاءاللہ ایہا میعظہ میں ایک پورے اشرے کا وعدہ علامہ صاحب نے کیا ہے اور انشاءاللہ تاریخِ عزداری کے عنوان پر اس اشرے سے خطاب فرمائیں گے یہاں پر اکثر و بیشتر مومنین براہ راز سننے کا پہلی طفع اتفاق کر رہے ہیں علامہ صاحب کو اور آپ کے وسیرت افروض اور محفقانہ خطاب سے مستفید ہو رہے تھے ہر ذاکر کا ہر عالم کا الگ انداز بیان ہوتا ہے اس کا ایک سلسلہ ہوتا ہے مجالس اور مجالس سے خطاب کرنے کا ضمیر افتر صاحب کا آپ نے انداز پہلے بھی دیکھا اور جن مومنین نے براہرہ سننے کا اتفاق نہیں ہوا تھا وہ سنا ایک خاص بات جو علامہ صاحب کی ہے کوئی کہتے ہیں کہ مجلس اس وقت تک تقریر مکمل نہیں ہوتی جب تک مجمع سوال نہ کرے نیچے سے اور میں نے زندگی میں صرف علامہ صاحب کو دیکھا کہ جو مجمع کو سوال کرنے ہی دعوت دیتے ہیں کہ وہ مجلس کے دوران وہ سوال کرتے ہیں پاکستان میں جب بھی آپ جہاں مجالس سے خطاب کرتے ہیں آخری مجلس وقت ہوتی ہے صرف سوالات کے لیے کہ مجمع سوال کرتا ہے اور وہ اس کا براہرہ جواب دیتے ہیں یہ تین دن کی مجالس میں یہ ممکن نہ ہو سکا لیکن انشاءاللہ اعیاء میں عزمیں جب مجالس سے خطاب کرمائیں گے تو آخری دن وہی سوالات کا ہوگا کہ مجمع براہرہ سوال کرے گا اور آپ ممبر سے اس کے جیسے پاکستان میں اور ہندوستان میں یہ سلسلہ جاری ہے وہ یہاں پہ بھی انشاءاللہ اسی صورت سے اس کا انقاذ ہوگا میں ایک بار پھر معصوم کی انتظامیہ کی جانب سے علامہ صاحب کا انتہائی مذکور ہوں اور بار کا ہے رب العزت میں دعا کو ہوں کہ آپ کو صحت کاملہ کے ساتھ تبلیغ دین محمد و آل محمد کی مسلسل توبیر عطا فرماتا رہے اور جو آپ خدمت دین اسلام اور صراط مستقیم کر رہے ہیں اسی صورت سے یہ سلسلہ جاری رہے اور ہم اسی صورت سے مستقید ہوتے رہیں اب میں دعوت سے خدا دوں گا جناب علامہ زمین افتر نفی صاحب کو اور تمام مومنین سے دعواز دے کہ وہ آگے تشریف لے آئیں جتنا ہوتا کہ آپ لوگ سامنے تشریف لے آئیں اور محمد و آل محمد بلند در سلام لحاؤ مانumps Holly بذار دو اببادے پلند صلات لحاؤ مانmount ایک سورہ پچھا بزار شہبان و مدومہ گریتے رہت اللہ ساتھ کے لیے بسم اللہ الرحیم تمام ساری کے انداف کے لیے درود و سلام و مدر آل محمد سلام و مدر آل محمد سنوزہ سلسلہ مجالس اور آج اس سلسلہ کی یہ آخری مجلس اس مجلس میں تیسالی سوا ملومہ قیم پانو دن کا ذکر سے ابھی دعا جیسا کہ سنوزہ نبا جاتی صاحب نے فرمایا کہ کتنی مومنہ تھی انہوں خاتم کہ تھی پہ جناد سیدہ سے ان کا حصہ سوا متصل ہو گیا یہی بات مسلسل میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں اور اسی بات کو آپ اپنے بچوں کو بھی بتائیں اور آگے پر رہیں کہ ذکر آل محمد آپ کے پاس سے ایک قوت ہے کے جوہانیت اور یہ ایک ایسا ذکر ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی تیزیز کوئی بھی اپنی داری دنیا کی کسی بام کے پاس نہیں آپ پڑھے کچھ قسمت ہیں کہ آپ کو یہ نعمت ملی ہے اور اس نعمت کی قدر اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ مارکت بھی حاصل گئے عام دور سے لفظوں کے مانی اور ان کی پیہ تک پہنچنا بہت ضروری ہوتا ہے محبت اور مبدت کے دعوی دار سب ہیں کوئی قوم لیکن اگر مارکت بھی ہو تو درجہ آت پڑھ جاتا ہے تو جب مارکت حاصل ہو جاتی ہے مبدت کے ساتھ محبت کے آئیے پہنچ ساتھ تو پھر سوالیہ نشان کبھی بھی نہیں سامنے آتا ہے مارکت ہر سوال بکھ ہتھی پہ دیتا ہے اس لیے کہ آپ مبدت میں پھر کامل ہو جاتے ہیں اور آل محمد آپ کی مدد کرتے ہیں کہ سوال پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کو انہامی طور پہ جواب مل جاتا ہے یہ ہے مارکت کا فائدہ اور جب مارکت میں کامل ہوگے تو کہہ رہے کہ بچوں کو یہ وہ ویراسطن مارکت موسکر ہوگا مارکت حاصل ہونے سے ایک فائدت یہ ہے کہ ہمارا وہ دینی ایسا سے کمتری ختم ہو جاتا ہے کہ جب ہم اپنا معازمہ دوسری قوام سے کرتی ہیں تو آپ سے آپ سوال پیدا ہوتا ہے کیا ہم ان سے کمتر ہیں نہیں آپ سب سے اب جاؤ گئے کیوں اس لیے کہ آپ کو مقصد زندگی بتا دیا گیا کہ آپ جیٹ ہو رہے ہیں دوسری قوموں کو یہ نہیں پتا کہ ان کی حیات کا مقصد کیا آپ کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے اور اس زندگی کا انزام یہاں سے کر کے جاؤں تو بڑے فائدے میں رکھو گیا یہ بات کسی قوم کے رہنما نے اپنی قوم کو بتائی نہیں یہی بتایا تم مر گئے تو فنا ہو گئے اور ختم ہو گئے تو کتنا قیمتی سرمایہ آپ کے پاس ہے کہ آپ کی اتنی بڑی زندگی لیے بیٹھے ہر قوم کے پاس موت ہے آپ کے پاس موت نہیں ہے آپ کے پاس موت کہاں ہے آپ کے پاس موت نہیں ہے آپ کے پاس تو یہ ہے ممہ تعالیٰ روح پہ آجم ہوں جو مر جا ہے محبت کے اہلِ بیت میں وہ شہید ہوا شہید مرتا نہیں وہ زندہ تو آپ کو تو زندہ رہنا ہے اور جیسے زندہ رہنا ہے اسے بہت سے کام کرنا ہے مرد والے کو کیا کام کرنا ہے اس کو تو اپنی معاثرہ زندگی کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے یہ اتنے بھی ترقیات کا ممالک ہیں انہیں پتے ہیں کہ ہم کیوں جی رہیں کچھ نہیں پتا ہے نہیں اور آگے گا بھی کچھ نہیں پتا نہیں آپ پیغامبر ہیں اب کچھ پیغامبر تو آئے گا نہیں پیغامبر آخری آ چکا نبوت ختم ہو چکی شریعت ختم ہو چکی اس کے بعد امامت شروعی اور آخری امام پردے میں ہیں انہیں آنا ہے جب تک وہ نہیں آ رہے ہیں تو انہوں نے آپ کے سپورد یہ کام کیا کہ جہاں جہاں تمہیں جانا ہے وہاں وہاں تمہیں وہ کام کرنا ہے جو پیغامبروں کے دور میں کام ہو رہے تھے ہر آدمی اپنی ذات میں ایک قوم ہے اور ایک پیغامبر اور آپ کی ایک ذمہ داری ہے کہ آپ اس ذمہ داری کو پورا کریں اور دو کام آکے ہیں اپنی اولاد کو لادینیت سے بچانا اور غیروں کو یہ بتانا کہ ام کا پیغام کیا ہے حقیقی اسلام کیا ہے تعدیل کیا ہے نبوت کیا ہے امامت کیا ہے قیامت کیا ہے اور تمہارا سفر کی در ہے اس تاروان حیات کو جانا کہاں اس دنیا کا خاتمہ کا اور مقصد خلقت کائنا کیا ہے یہ آپ کی علاوہ دنیا میں کوئی بتا نہیں سکتا بچھر کو یہ آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے آئی موانی ایسے ہی نہیں کہہ دیا گیا پیغامبر جو مقبر صادق تھے جنہوں نے سچی خبریں سنانی تو ان کی خبروں میں ایک سچی خبر یہ لی ہے کہ انہوں نے اپنی سچی صدیق خبری سے یکا صادق نے صدیقہ سے یہ کہا کہ اللہ ایک قوم کو پیدا کرے وہ قومیں اور ہیں جو پیدا ہو کے بڑھو وہ قومیں اور ہیں جسے خاص طور پر اللہ نے ہر قوم سے ہٹ کر بنایا جس کا خمیر محبت میں بھوندھا گیا تو آپ کو بنائے لیں آپ کے کچھ کام ہی ہے ہر قوم کا پر چھوٹا آدمی بڑا چھوٹی سی بات ملومہ کی مجلس ہے تو اب جا فی صاحبی جس خاتون کا انتخاب کیا تو معرفت کے ساتھ تو وہ نے اپنے دین کو اس خاتون کو سمجھا ہے اس خاتون کے بعد سمجھ میں آ رہی اگر سمجھ میں نہ آئی ہوتی آخرت تو وہ اس عزت آنے کی خدمت کر کے کیوں مرد نہیں یہی آپ کا کام ہے کہ اتنا سی چھوٹ گیا ہے آنے والے بچوں کو یہ پیغام پہنچائیں کہ ہمارا تعلق قلم سے جو سوال پیدا ہو کہلے کوئی کا جواب علاش کریں جب تسلی نہ ہو علماء تشریف فرمانے سے پوچھیں یہ بھی ایک انتظام ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ کے پاس علماء بھی پہنچ جاتے ہیں اور مسائل کا حل موجود ہے علماء کے ساتھ ذاکرین بھی آتے رہتے ہیں تو ایک علم کا سفر ہے جو جاری تو اس میں وہ سوالات جن کے جوابات دے دیئے جائیں اور اکیاسانی کے انٹرنیٹ ہے بکس ہیں بجائے اس کے کہ دور آئے ہوئے سوالوں کو دور آیا جائیں جن کے جوابات دیئے جاتے ہیں وہ سوال بار بار کیے جائیں تو بجائے عالم سے پوچھنے کے پرانے کیسے تو ہمیں دیکھ لیں کہ اس کا جواب دیا جا چکا ہے اور تسلیبہ جواب دیا جا چکا ہے اور جب ایک مکمل انہی جواب ملیا ہے تو پھر اس پہ زد پہ نہ پائیں گے ہٹھرنی نہ کریں کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی نہیں آپ کے سمجھ میں بات آ چکی ہے اور آپ کے لہجے سے ہی لگ رہا ہے کہ آپ زد میں ماننا نہیں چاہتے اور زد اچھی چیز نہیں ہے اس لیے کہ زد میں شیطان نکالا گیا بس میں الہی سوال جو زد کرتا ہے وہ بجو سے خانج ہوتا ہے اسے پھر مربوط کہا جاتا ہے ابلیس کہا جاتا ہے تو بہتر یہ کہ ہم مربوط نہ بنیں ابلیس نہ بنیں اہل مربوط بنیں اور جب ہمیں معلوم ہو جائے کہ اس کا جواب یہ ہے تو اس پیغام کو ماں دے گا آگے گا چھوٹی چھوٹی باتوں پر احساسے کم تری نہیں کہ کسی نے لگ دیا ساکھ واشتن کہ کسی اببار نے ماتم گیشت گردی ہے شدت پسندی ہے جو بات چودہ سو برس سے ہو رہی ہے اور کسی ایک فر کی تجلیس سے آپ بھبرا جائیں نہیں آپ کی نظر میں اپنی پوری تاریخ رہنی چاہیے اپنی پوری تاریخ رہنی چاہیے اس پوری دنیا میں جیسا کہ کل کہا کسی قوم کے پاس عام کا سمبل نہیں ہے ہمارے پاس ہے اور اس کا نام ماتم 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 کیا ہے عام کا سب سے بڑا پیغام اب کوئی معلوم ہونا چاہیے کہ ماتم کی تاریخ کیا ہے دیکھیں ماتم لفظ بڑا وسیع ہے بعض لفظ بڑے وسیع ہوتے ہیں ماتم کے معنی سے یہ ہی نہیں ہے کہ سینے پہ ہاتھ مارنا ماتم ایک پورا شعبہ ہے اس میں ہر چیز آتی ہے ماتم کے اس میں ابھی آپ کو سمجھائیں گے کہ لفظ بھی اس میں شعبہ ہوتے ہیں اور علم جو ہے وہ رکھتا نہیں شعبہ بڑھتے جاتے ہیں آپ سے بہتر اس کو کون سمجھ سکتا ہے بتائیے سائنس سائل پہلے کیا خورت کیا ہے پہلے عربی کے زمانے میں جب انسٹیز نہیں کی اندوستان میں تو سائنس ایک محدود علم تھا پھر اس کے بعد پچاس برس ساٹھ برس سو برس کے بعد اس کے چار شعبے ہو گئے پہلے ایک سبجکٹ سائنس چار شعبے ہو گئے یہ فیزک سے یہ کیمسٹی ہے یہ بارٹنی یہ جائلوگی اب چار میں بارٹنی کے سو ہو گئے جائلوگی کے دو ہزار ہو گئے فیزک کے پچاس سو کیمسٹی کے پچاس سو گئے آپ انسٹی میں جا کے اسٹوڈن ڈھوڑا رہا ہے کون سی کیمسٹی لینی ہے نہیں سمجھ رہے بات پڑھے لیکن لوگوں سے بات کر رہا ہوں میں جو علیہ سے تمہیں مقاتب ہوں جائیے جا کے چارلنگ پہلے ہارڈٹ انسٹی دیکھا ہے پریسن انسٹی بھی دیکھی لندن انسٹی بھی دیکھی پریسن انسٹی بھی دیکھی تمام دنیا کی انسٹیوں میں میں ضرور جاتا ہوں شعبے سرطفیاں دیکھنی جا کے ایک فلسفے کو لیجے ایک سبجک ہے فلسفہ لیکن ذرا انسٹی میں جا کے پوچھیں بروفیدہ کہے گا کون سب فلسفہ کون سب فلسفہ کون سب فلسفہ یونان کا انب کا مصر کا قدیم یا جدید دنیانی متوسط سپراد کا کیا رسطو کا کیا اپنا کیوں کا کون سب فلسفہ سبجک بڑھ گئے ہیں ازہاری ایک بہت بڑا شعبہ ہے چودہ سب فلسفے ایک شعبہ تھا آزہاری چودہ سب فلسف میں چودہ ہزار شعبیوز کی بنی اس میں بھی شعبے ہیں لفظ تھا ایک شعبہ لگا لینا ماتم جیسے جیسے سدھیاں بڑی شعبے بڑھ اب ایک شعبہ ہے زنگیر کا ماتم ایک ہے کمہ کا ماتم ایک ہے آگ کا ماتم ایک ہے بیٹ کے ماتم ایک ہے ہلکے کا ماتم ایک ہے کھڑے ہو کے ماتم ایک ہے چلتے ہوئے ماتم کرنا ایک ہے لیٹ کے ماتم آپ حیران ہوں گے لیٹ کے کونسا ماتم بین کا آپ میں لیٹ کے ماتم اٹھا ہے آپ جلالے کے اور کروٹیں بدلتے ہوئے آپ پہ یاہو سین کہتے ہوئے کروٹیں بدلتے ہوئے پوری ویڈیو بیٹ کے پاس تو قسمیں بھائی اب ان قسموں میں آپ یہ کہیے کہ تم یہ والا نہ کرو اور تم یہ والا نہ کرو اور تم یہ والا کرو تو جاکہ انسٹی میں کہیے بس ایک کینسٹی ہوگی یہ باہر کینسٹی اور فلانی کینسٹی اور یہ کینسٹی اور وہ کینیکل اور ایک پڑھائیے بڑی چیزوں کے رنگ مختلق ہیں مجیدہ رنگ مختلق ہیں نیوٹن نے ایک سوری دیتی توجہ کیجئے گا کہ روشی میں سات رنگ ہیں کب کہا تھا نیوٹن نے سات رنگ آج آپ کو بتایا صرف زرد رنگ میں سرسک ہزار شیڑ ہیں تو میں ہری کی کیا بات کروں اور لیٹ کی کیا بات کروں اور بھیلیو کی کیا بات کروں اور ویلیٹ کی کیا بات کروں اور سربائی کی کیا بات کروں وہ سمجھ رہے ہیں میں نے خود اس سال کتاب میری آئیت پیلر سے تو میں حیران دلیا کہ پہلے ایک زرد رنگ ہوتا تھا اس کا نام تک کمبوڈیا کا زرد رنگ کمبوڈیا والوں نے سب سے پہلے زرد رنگ یہ یاد رکھی سب سے پہلے دنیا میں سرد رنگ ہی یاد ہوا اور سرد رنگ ہر جھنڈے میں موجود ہے مغرب کی طرف آئیے تو سرد رنگ موجود ہے برطانیہ کے ڈھنڈے نے کیا امریکہ کے ڈھنڈے نے کیا لیکن کمبوڈیا نے جب زرد رنگ بنایا تو آپ کو بتایا کیسے بنا تینڈی بار زرد رنگ آم کے زرد پتے گائے کو کھلائے گئے اور پھر اس کے پیشاپ سے زرد رنگ بنایا گئے اسلام کو یہ بات پسند نہیں آئی زرد رنگ نجیس ہو گئے میں ہزاروں برز پرانی بات پتا رہا اگر کی بات نہیں آپ تو بتا دینا آپ کو کہ سرسک ہزار شید ہیں صرف زرد میں یہ تو کینسٹی کا موضوع کینکل والوں سے پوچھے جا کر رنگ بناتے کیسے ہو آج سامنے ساں بتا دوں کہ جو بچے تصویریں بناتے ہیں پینٹن کرتے ہیں کوئی بھی کلر لیجئے اگر اسے ڈار کرنا ہے تو اس میں تھوڑا سا سیاہ ملا دیجئے وہ ڈار ہو جائے گا اگر لائی کرنا ہے تو سپیر ملا دیجئے اسی زرد میں جتنا سپیر ملا کے جائیں گے آخر میں آکے وہ کریم قدر بن جائے گا جو آپ کے مکانوں میں وہاں سامنے کی بارتے ہیں کیونکہ سپیر زیادہ ملا ہے اس لیے یہ ہرکا ہو گیا لائی کرنا ہے کسی کو ڈار کرنا ہے تو ذرا ایسی سیاہی ملا دیجئے وہ ڈار ہو جائے گا سب رنگ ایسے ہی بنتے ہیں کہ پوری دنیا ہے رنگوں کی تو یہ رنگ کیا ہے اسی کو سمجھئے تمید میں میں نے سمجھایا دنیا کے ہر علم رنگ جیسے رنگ کی دنیا ہے تو حقیق میں رنگ ہے تو اسلام میں بھی رنگ ہے یعنی اسلام بے رنگ نہیں ہے بہت رنگ نہیں ہے صدقت اللہ قرآن کی آیت ہو اللہ کا رنگ اتیار کرو اس آیت کے معنی یہ آئے اللہ کا بھی کوئی رنگ ہوتا ہے اللہ کا رنگ اتیار کرو تو قرآن میں آئیت ہے رنگ کا ذکر متعدد آئیتوں میں قرآن نے جن رنگوں کا ذکر کیا ہے ان میں مخصوص رنگ قرآن نے سبس کا ذکر کیا سرکا کیا سیاہ کا کیا سپیر کا کیا زرد کا کیا اور نیلے کا کیا اور ایک جگہ سورہ رحمان میں گلادی رنگ فنگ کا ذکر ہے ایک جگہ اور ان میں مختلف جگوں پر سب سے زیادہ ہرے رنگ کا ذکر ہے اور سیاہ رنگ کا قرآن کی آیات اور سارا کام رنگ سے ہوتا ہے روزہ بھی رنگ سے کھلتا اور لیجی آئے بہت رنگ سے پوچھ لیجیے گابرکا جی جب سفید اور سیاہ دھاری جودہ جودہ نگار آئیں کو روزہ آفتار کریں سلاہ آفتار کریں سلاہ آفتار کریں سلاہ آفتار کریں نارے عدری والفجر والای آلینہ شیر صبح کی قسم فجر کے معنی جب صبح شیر آفتار ہو اور صورت آفتار فجر صورت صبح نمدار ہو اس کی قسم لہر سیاہ لہر معنی کالا اور ان دس راتوں کی قسم جو سیاہ ہے اور جاہ تو دس راتیں سیاہ چاند راست سے شدیہ سوٹ کر دس راتیں سیاہ دس راتوں کی سیاہی کو ایک صبح نے اپنی صبحی سے خواہ دی تو سرخی سرخی پھیل گئے رنگ آیا اللہ کا رنگ افتیار کرو تو لوگ پوچھتے اللہ کا رنگ کیا ہے کیسے افتیار کریں تو دو بچوں نے بتایا کہ جو رنگ ہم افتیار کر لیں وہی اللہ کا رنگ ہے تو نانا نے پوچھا تمہیں کونسا رنگ پسند نے کہا سبس اور تمہیں کونسا رنگ پسند نے کہا سرخ دو بچوں نے انتخاب کیا کہا ہمیں سرخ اور سبس پسند اب یہ ہیں اللہ کے رنگ اللہ کا رنگ کیا ہے سیدھی راہ پہ چلنا سرات مستقین پہ چلنا سرات مستقین پہ چلتے رہنا ہے کہیں رگنا ہے کہیں بڑھنا تو آج دنیا میں یہی قاعدہ ہے کہ جب آپ دھر سے لکھلے راستہ چلیں سیدھی سڑک پہ کہیں رگنا ہے اور کہیں بڑھنا ہے جب سرب رنگ آ جائے تو رگنا ہے جب سب رنگ آ جائے تو بہنا ہے اب یہ تو جا کے بھائی آپ ٹریافک والوں سے پوچھئے کہ سرخ پہ کیوں رکنا ہے اور سبز پہ کیوں بڑھنا ہے سرخ پہ حجرہ ہے سبز میں کھلا راستہ ہے آپ سمجھے ہاں جنگ حسین پہ رکنا ہے یزیر کی طرف جانا نہیں سولح حسن پہ رک جانا ہے جنگ نہیں کرنا راستہ ساپے نکل جاؤ یعنی حسن نے آپ کو کھلی جھو دے دی کہ آگے بڑھتے رہو لیکن حسین نے کہا آپ رک جاؤ اب جو راستہ ہم بتائیں گے ادھر جانا تو جب تک کہ ہم سبز پرچم نہ کھول دیں آگے نہ پڑنا تو آشور کی صبح سوٹ تھی اب باس نے سبز پرچم کھول دیا رنگ کنٹراز ہو گیا جنگ کا راستہ کھول گیا اب سبز اور سرکوں دیکھتے ہوئے بڑھتے چلے جائیے اور اپنے ادھر خانوں کو دیکھیں ادھر خانہ نہ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ ایک پڑھتا سرکوں ایک سبزوں تاکہ سبز اور سرک سمجھ میں آئے کہ یہ حسینی ہے یہ حسینی ہے ورنہ کلرز کا امام باڑے نے کیا کام تو آپ اسی پہ لڑنے لگی ہے ہمارے تابوت کی پوشش تو کالی ہے اس نے جو ہے وہ سبز کیوں رکھی اس پہ لڑائی نہیں ہوگی کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں اور ہم یہ کرتے ہیں نہیں عزداری میں شعبیں آپ اس پہ نہیں لڑیں گے تم زنجیر کا آتم کیوں کر رہے ہو وہ کر رہے ہیں اسے گڑھنے دیجئے کلرز ہیں وہ اس کا سبز ہے آپ نہ کیجئے آپ پہ تو سبز ہے آپ کو کیجئے ایک آپ پہ چلنا چاہ رہا ہے اسے آپ پہ چلنے دیجئے آپ اسے روح کیوں نہیں تو اس کا کلر ہے یہ آپ کا کلر ہے محمد والے محمد صلی اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نراہی نی نراہی نی اسے کیا پریشانی ہوگی غلط ہیں آپ کو اسے لئے تو کہہ رہا ہوں مارفت یعنی پڑھیں تو آپ کو بتا چاہے چالیس ہزار طریقے کے ورڈ میں تازیہ ہوتے ہیں چالیس ہزار طریقے کے تازیہ تو کیسا واپس میں لڑنے لگی کہ تم نے ایسا تازیہ کیوں بنا ہے تازیہ کیونکہ قوم کی نمائندگی تو ہر قوم اپنی نمائندگی بتاتی ہے کہ میں حسین کے دم میں شریف ہوں بٹا پتہ کیا جلے گا یہ قوم سی قوم تازیہ لے کے آ رہی ہے پڑھئے بکس پڑھئے ویڈیو دیکھئے تو آپ کو پتہ جلے گا کہ بیشتی جو ہے بیشتی جو مش سے پانی بھتے ہیں گھروں میں ان کا تازیہ کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے آشور کے دن وہ رات میں شبی آشور مٹی کا تازیہ بنا لیتے ہیں اس کے اوپر دھان کو دیتے ہیں دھان کے بیش ڈال لیے اور رات بھر مشتوں سے پانی ڈالتے رہتے ہیں تازیہ پہ اولاد گھر میں اتنے بڑے بڑے دھرم تازیہ میں نکل آتے ہیں تو وہ بھاس کا تازیہ بن جاتا ہے اب آشور کے دن جب تازیہ لے کے چلتے ہیں تو چاروں طرف سارے بھیشتی پانی ٹھکتے رہتے ہیں اور کربلا تک وہ تازیہ تازہ رہتا ہے اور دھان بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے ہرے رنگ کا تازیہ دھانی تازیہ یعنی قوم بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارا تازیہ ہم بھیشتی لوگ ہیں ہلوائی اپنے تازیہ لے کے آتے ہیں پورا تازیہ مٹھائی کا بنا ہوا بتا رہے ہیں کہ ہم ہلوائی ہیں ہم امام حسین کے غرم شریف ہیں تو آپ جا کے اسے لڑیے کہ مٹھائی کا بھی تازیہ ہوتا ہے گھاس کا بھی تازیہ ہوتا ہے کاغس کا بھی تازیہ ہوتا ہے لکڑی کا بھی تازیہ ہوتا ہے کپڑے کا بھی تازیہ ہوتا ہے پورے ورڈ میں کلرس ہیں جاتی کا تازیہ اور ہے دکن کا تازیہ اور ہے سب آپس میں لڑنے لگے کیا سامنے بنائے ہو ایسا بناؤ اپنے اپنے قدر سے اپنی اپنی نمائن لگی ہے اپنا رنگ ہے اپنی قوم ہے جس کا جیسے دل چاہے ماتم کرے سکے حسین ننف ہر قوم پکارے کی ہمارے سلام آلہ سلام آلہ یہ تو پڑھ لیا کسی نے کے ساتھ فلانی دور میں کسی نے اخبار میں امریکن نے لکھیا کہ یہ ماتم گئے شدت پسندی ہے دہشت گردی ہے تو اس نے آج لکھا نا آج کی نمیداری ہے کہ آپ اس کے جواب میں بتائیے تو کہ آج صرف تھائیسو برس پہلے پیریس اندرسٹی میں ایشین دوانوں کا ہیڈ اپ ڈا ڈیپارٹمنٹ گاہ سدی تارسی پروفیسر جس کو ساتھ یورپ کے ملکوں نے پروفیسر مان کر یعنی اس کی جو کتاب آتی تھی تو برطانیہ کی ملکہ کہتی تھی کتاب میرے نام منصوب کرتو اس لیکے وہ بہت بڑا عزی تھا تو تھائیسو برس پہلے پیریس اندرسٹی میں وہ میرنیس کا کلام پڑھاتا تھا جب ابھی راستے بھی نہیں کلے تھے ہندوستان سے فرانس سے تو وہ روز کی خبر دیتا تھا اور اس میں بتاتا تھا یہ کربلا کا واقعہ یوں ہوا اور اس پہ اس طرح مرسیہ لکھا جاتا ہے اس کے پوری کلاسوں پر کتاب چھتی ہوئی کہ کس دن کب وہ بتاتا تھا کس کی شہادت کیسے ہوئی اور اس پہ شیر کیسے کہے گئے پیریس اندرسٹی میں کربلا پڑھنے جاری اور وہ ماتم بھی سمجھا رہا ہے تازیہ بھی سمجھا رہا ہے مجلد تو اس وقت تو کسی طلبہ میں سے اٹھ کے دھائی سو برس پہلے اپنے پروفیسر سے کسی نے یہ ہی کہا کہ یہ ماتم دہشت گلدی پتہ چلا ہے کہ سیاسی طور پر کسی نے لکھوایا اس دور کے مصنف سے جو ماتم کو نہیں پسند کر رہا تھا کہاں بیٹھیں اور ہم سمجھا جوان جیلوں کو بھی نیورسٹی میں گیا تو پتہ چلا کہ ابھی لندن انیورسٹی کا پروفیسر جو اونٹو پڑھاتا ہے لندن انیورسٹی میں ڈاکٹر ڈیویڈ میتھیوز وہ میرنیز پڑھاتا ہے اور لندن انیورسٹی کا ایک برسیاں ایک سو اٹھائیس بن گا جب قطع کی مسافت شباب صاحب نے جس میں پورا واقعہ تربلا موجود ہے ہر شہید کی شہادت اس کا انگریزی تظلمہ منظوم کیا ہے اور اس کا مقدمہ اس نے لکھا ہے جس کو یہاں سے شروع کیا کہ رسول نے اپنے بات یہ کہا تھا کہ جیسے موسیٰ تھے ویسے میں ہوں اور جیسے حارون تھے ویسے علی ہیں میرے بعد میرا نائب علی ہوگا اور یہاں سے لے کے کربلا تک کبا کے علی کر ڈاکٹر میتھیوز نے یہ بتایا کہ اسلام کیا ہے علی سے لے کر حسین تک اس میں شیر بھی سمجھائے اس میں ماتم بھی سمجھایا اس میں نیرہیز بھی سمجھایا عدد بھی سمجھایا کلجب بھی سمجھایا اور وہ کوئرس میں پڑھایا جاتا ہے لندن انیورسٹی میں تو غیر لوگ تو ہماری عزتاری کو پی ایج ڈی بنا کے پی ایج ڈی کریں سبجکٹ بنا کے پڑھیں ہمارے لوگ سوال کریں ماتم کیا ہے میرا ہی 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 پیرس نیوزی میں ایک تعلیم نے صرف اس بات پر پی ایج ڈی کی کہ اب تک کتنے طریقے کے پنجے اور پڑھکے ہوں پی ایج ڈی ابھی ایک خاتون نے جرمن خاتون نے پی ایج ڈی لی ہے اس موضوع پر کہ پنجاب سے لے کر سندھ تک مرسیہ پڑھنے کے طریقے پی ایج ڈی لی ہے اور وہ پورے کراچی ایج ڈی لی ہے اور جا کے مرسیہ پڑھنے والوں کا انترلو لیا مصر کی عراق کی ایران کی اندوستان میں لکنوں میں ایج ڈی لی ہے اور کراچی ایج ڈی لی ہے آپ کو کچھ خبری نہیں کہ دنیا آپ کو پی ایج ڈی کا سبجیکٹ بنا ایج ڈی لی ہے آپ ایک ایسا بل دستہ ہیں کہ پی ایج ڈی کا موضوع ہیں آئی ڈی لی ہے ورڈ کا اور آپ اپنے ہی میں آپس میں لڑتے رہیں کہ یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے یہ کیا پاٹی آلین مجلدہ کیا ہے مہاکم کیا ہے انگیر کیا ہے اماں کیا ہے ارے کسا تو اندھے ہوئے ہیں دیکھیں حسین کیا ہے اور حسین کے ماننے کے کلر سکتے ہیں رنگ کتنے ہیں کتنے راستے حسین کی طرف چلے جا رہے ہیں کون کون حسین کو خراجِ عقیدت پیش کر رہا ہے ایک عجیب سوات کیا تھا شعوبیل نے مجھ سے کہنا کہا یہ اس پہ میں ذرا لکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک مشکل کام ہے دنیا کا کہ ایک گھنٹے کی مجلس ہوتی ہے دھائی سو آدمی بیٹھیں کون گھنٹے تو وہ سب فضائل سن کے مجھ سڑاتے رہتیں اور پندرہ نمیٹ میں یہ موگ چینج ہوکے سبانسوں سے رونے لگتے ہیں یہ مشکل ترین دنیا کا کام ہے یہ کیسے کرتے ہیں آپ میں نے کہا یہ ہے محبت کا مزا تو جس بار یہ خوشی ہوتی ہے اس میں مسکرہ دے جس بار یہ تکلیف ہوتی ہے اس میں رو دیتے ہیں یہ موجزہ ہے اس خوشی اور غم کا جو عالم محمد نے ہمیں اٹھا اس لئے کہ ہماری خوشیاں بھی ان کے لئے ہمارا غم بھی دونوں چیزیں ہماری ذاتی نہیں ہیں اس لئے یہ کام ہو جاتا ہے تم بھی کر کے دے محبت کرو گے تو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ موجزہ کیسے ہو جاتا ہے آپ چھوٹے چھوٹے تنقید کے مجانین سے ڈرہا نہ کریں کہ شیوں کو یہ کہہ دیا شیوں کو یہ لکھ دیا نہیں کچھ بھی نہیں لکھ دیا آپ کو میں بتاؤں اور کبھی موقع ملا انشاءاللہ تو تفصیل سے بتائیں گے دو سو برس پہلے جب انگریزوں کی حکومت ہندوستان کے تھی تو جب کلچر اور تہذیب اور زبانیں ملتی ہیں تو زبان کے لفظ اے یوں سے کیا استعمال ہونے لگتے ہیں تو اس زمانے میں فارسی ہو تو تھی ہاں تو انگریز بھی ظاہر ہے جب اسی معاول میں رہ رہا تو زبان کے لفظ میں رہا تو کئی سو لفظ ہندوستانی انگریزی میں شامل ہو گئے کئی سو لفظ اور وہ آپ تک گو نہیں جائے پورے یورپ میں پورے امریکہ میں گوھتے ہیں اردو کے الفاظ انگریزی میں آگئے جیسے انگریزی کے لفظ اردو میں آگئے انگریزی پکشری میں آگئے انگریزی پکشری میں آگئے انگریزی میں جنگل بولتے ہیں جنگل کو جنگل بولتے ہیں ابھی انگریزی آتی یہاں سب لوگ بیٹھے ہیں جو یہاں نہیں جنگل کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں جنگل کہتے ہیں وہ اور ہے جنگل کے معنی کا لفظ انگریزی میں ہے ہی نہیں انگریز کو معلوم تھا کہ جنگل کیا ہوتا ہے ہم جس چیز کو کہہ رہے ہیں وہ یورپ کا ہوتا ہے ہندوستان جیسا جنگل کہاں ہوگا اسے جنگل ہی کہتے ہیں ٹی وی پہ جنگل ہی بولتے ہیں یا آپ کو نہیں پتا بھی یورپ میں میں تھا لندن میں تو ایک پروگرام جو بچوں سے سوال جواب کا ہوتا ہے تو اس میں پروفیسر نے پوچھا بتائیے اردو کے کون کون سے لفت انگریزی میں آئے تو اس میں سب سے پہلے بچے نے جنگل بتایا ایسے بہت سے ہزاروں لفت ہیں جب ایسا ہونے لگتا ہے تو یہ جو ترقی آپ کا ہمیں دیکھیں گے ہمارے دبان میں کچھ مکسٹ ہو رہا ہے تو وہ اس کو موضوع بنا دیتے ہیں دو سو برس پہلے ملکہ نے برطانیہ کی ایک پروفیسر کو مقرر کیا جانسل کو کہ تم جاؤ ہندوستان اور وہ لفت فیریز بنا کر لیاؤ کہ جو اردو کے لفت ہندی کے لفت فارسی کے لفت انگریزی میں شامل ہو گئے اس کی ایک الگ لوگت بناو الگ بشنی بناو وہ آیا اجھا یہ دیکھیں یہ بھی بتا دیں نینیادی طور پر کہ ملکہ کو یہ ملکہ کیوریہ تو کیوں دلچسپی ہوئی اس محضو سے اس لیے کہ ملکہ نے ایک شیعہ عبدالرشید کو جو کہ ان کا بابرچی تھا آنگلے سے گلائے جو ان کی اسپیشل شام اور صبح کی چائے بناتا تھا اس سے وہ اردو پڑھتی تھی اور ان کا ایک بھنٹہ مقرر تھا جس میں وہ اردو پڑھتی تھی اور اسی ایک بھنٹے میں عبدالرشید انہیں سب بتا دیتے تھے امام حسین کیا ہے اور عزت آلی کیا ہے اس کے بعد وہ ڈائری لکھنی تھی اور ان کی سوالیں ہاتھ میں لکھا ہے کہ وہ اس منزل تقوانی تھی یہ اردو کی ڈائری ملکہ لکھتا ہویا لکھنے لگی لیکن جب مذہب کی طرف گفتگو آگئی تو جو محل کے جاسوس تھے انہوں نے عبدالرشید کو جہار بھی بٹھا کے سمندر میں برد کر دیا کہ اگر محل میں اسلام پھیل گیا یہ ابھی جب اردو کی کانفرنس لندن میں ہوئی تو اس میں پیپر یہ پڑھا گیا اور یہ چھپ گیا لندن میں کتابی شکل برطانیہ میں اردو کے نام سے جو کتاب آئی اس میں ہی چھپ گیا میرے پاس پورا کانفرنس کا ریکارڈ ہے سمجھے نا تو ان کو اردو سے بینچسٹ ان کا بیانگریزی میں جو اردو کے لف شامل ہو رہا اس کی بکشنگ بنا وہ رفیسر گیا کلکتے پہنچا اور ایک ہوتل میں اس نے کمڑا لیا اور جو لفظ انگریزوں کی زبان سے اس نے سنا اردو کا کوئی طول لکھ لیا روز بلڈ لکھ لیتا تھا یہاں پر کے لغت اس میں تلیار اب وہ اپنے اس لغت میں اب یہ بتا دیں آپ کو کہ اس لغت کا نام ہے پیپشری کا نام ہے ہاپسن اینڈ جاپسن یہ برطانیہ سے لندن سے چھپی اب اس کا نیا ایڈیشن چھپا ہے دو سو سال کے بعد دہلی سے چار سو روپے کی کتاب ہے پاکستان میں تو میں نے خرید ہی میری کو تکھانے میں اس کا نام ہے ہاپسن اینڈ جاپسن کتاب لیچے بچوں کو بڑھا ہی خود بھی سمجھئے تو پاس سمجھے آ جائے گی کہ کیا نمیت ہے میری اس بات کی میں بتا رہا ہوں نیلے رنٹا اس کا ٹائٹن ہے کاتھی زفین کتاب ہے لکشری ہے انگریزی کی وہ لفظ جو انگریزی میں اٹو کے سمال ہوتے ہیں وہ کہتا نہیں کہ میں نے سوچا تھا اس کتاب کا نام کیا رہت ہوں ایسے میں رات کے دو بجیلوے تھے دھائی 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 تھے میرے کان میں کچھ آواز آئی سڑکوں پہ تو سناٹا تھا لیکن میرے کان میں کچھ شوڑ کی آواز آئی تو میں ہوتل کے کمرے سے اترا تو سڑک پہ آیا میں نے دیکھا تو بیس بائیس سال کے جوان انگریز لڑکے کوئی دو دھائی سو انگریز لڑکے چلی آرہے ہیں سینے پہ ہاتھ مانتے ہیں میں برئی دیکھا کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں جو شوڑ ہیں تو میں نے بہت سے اٹھا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں میں نے سونا لیکن میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کہہ کیا رہے ہیں لوگوں نے کہہ ہے حسین اور ہسین حسین اور حسین تو اچھ نے �ائیinated میرے کان میں جو آواز آئی انگریزی جیسی ان کے لہنجے کی تو وہ محسوس ہو ہاپسن اینڈ جاپسن کہہ رہے ہیں تو میں نے پوچھا یہ کیا اور ان کا یہ شبعہ آشور ہے یہاں رات بھر یہ ہوا کا ہر قوم ماتم کا کیوئی نکلے گی اس میں انگریز بھی شامل ہو اور یہ اپنا ماتم کرتے ہیں یہ انگریزوں کا دستہ کلکتہ اس وقت انگریزوں کا ملکتہ وہ اپنے کمرے میں آیا اس نے کہا اس کتاب کا نام میں نے رکھ دیا پوچھن اینڈ جاپسن ڈریکٹ میں اس نے لکھا حسن اور حسین اس کتاب کا نام نارے صلوات اب وہ کہتا ہے کہ حسن اور حسین بھی تو اردود سے انگریزی میں آیا تو انگریزی کے لفظ ہو گئے حسن اور حسین اس نے کہا میں نے پھر وہاں سے چل کے اس لفظ ایچ میں جب آپ دیکھیں گے تو ایچ میں حسین لیکھیں گے آپ اسی کتاب میں تو آپ وہ حسین چیکٹر سب سے بڑھا لیتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ میں نے یہ تیہ کیا یہ لفظ حسین سننے کے لئے میں ہر گلد میں جاؤں گا اور میں یہ دیکھوں گا کہ اسپین میں حسین کیسے کہتے ہیں دچ میں حسین کیسے کہتے ہیں فرنج میں حسین کیسے کہتے ہیں میں حسین کیسے کہتے ہیں فارسی میں حسین کیسے کہتے ہیں ہنڈی میں حسین کیسے کہتے ہیں گجڑائی میں حسین کیسے کہتے ہیں پانیی میں حسین کیسے کہتے ہیں بنگالی میں اور ہے تھوڑ اس نے ADHD oncesاملہ کے practices میں حسین کیسے کہتا ہے توkes ہو گے نا بھائی تو آپ لڑے کے لئے کہ سی shell soulkانق ابiment دیکھیں تو ایراکی کسی طرح ماتم کر رہا ہے ایرانی کسی طرح ماتم کر رہا ہے ہندوستانی کسی طرح پاکستانی کسی طرح جو جیسے کر رہا اسے کرنے بھی آپ اس میں نہ بولیے آپ کو ہاں کھڑے ہو کے دیکھئے بچوں کو دکھائیے دیکھو ہمیں حسین کے رن کتنے ہیں ہمیں ایسے سمجھیں گے حضرت عیسیٰ بھی تو شرین ہوئے ہیں عیسانیوں کے یہاں اور پوری دنیا میں عیسانیوں کی حکومت رہ چکی ہے تو عیسیٰ کا غم ہر قوم سے عیسانیوں نے کیوں نہ ملواریا اس لیے کہ غم تھا ہی نہیں وہ ہوتا تو دنیا مناتی حسین کا غم ہے جبھی تو سکھ بھی منا رہا ہے ہندو بھی منا رہا ہے مسلمان بھی شیعہ بھی سنی ہی ہر قوم شامل ہے ہر ملک شامل ہے ہر زبان شامل ہے شخصیت بڑی ہے شخصیت میں جازبیت ہے غم اپنی طرف بھولا لیتا ہے کلچر اور تحریم میں شامل ہے کسی کتاب نے یہ نہیں آیا کہ تمہارا آدمی مر جائے تو اس کے تیسرے دن سویم کرنا اور چاریس دن کے بات چہلن کرنا یہ کوئی فقا کا حکم نہیں ہے یہ حسینی کلچر ہے کہ تیسرے دن ہم حسین کی مجلس کریں گے چاریس دن بھی ہم حسین کی مجلس کریں گے یعنی غم حسین کو اپنے مردے کے مراسم میں شامل کر کے اسے کلچر میں شامل کریا ورنہ جو مر گیا تو مر گیا یہاں تو تاب نے بھیجوا دیا اور اگر لاوارس مرا تو مکان پر آپرٹی گورنمنٹ نے لے لی سامان نیلام کر دیا یہاں لاوارس کوئی نہیں مرتا اس لیے کہ بارس زندہ سلام پڑھے اس میں نہ ناراض ہونے کی بات ہے نہ اس میں بھی لڑنے کی بات ہے یہ محبت ہے اب یہ جدا ایک سوال یہ گئنا ہوتا ہے دلیل لائیے محبت میں دلیل نہیں بھوٹی محبت میں بھی ہم فلا کو چاہتے ہیں دلیل لیجئے جی بات ہی ہے ہمیں اپنے بھائی سے بڑی محبت ہے ہمیں اپنی والدہ سے بڑی محبت ہمیں اپنے والدہ سے بڑی محبت دلیل لائیے کیوں کر رہے ہیں آپ یہ محبت محبت میں کوئی دلیل نہیں مودد اس لیے نام رکھا ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آئے کبھی بیٹھ کے اکیلے میں پوچھئے گا اور سوچئے گا کسی پیغمبر نے اپنی اولاد کے لیے محبت قوم سے کیوں نہیں تلت کی اپنے والدہ سے بڑا نہیں مانیے جملہ کہہ دیں ناراض نہ ہوئیے کسی کے اولاد اس خواستی ہوتی تو پیغمبر محبت پر ہماراں آپ کہیں گے بہت بڑا جملہ کہہ دیا ہز گئے مولاناں ابھی ہم پکڑیں گے ممبر سے اترتے ہی کہ آپ میں پیغمبر ہوتی اولاد کی تو ہمیں نکر دی تو دلیل دے کے نہ ہوتا جاؤ فسو کیوں اگر یعقوب اپنی اولاد کے لیے محبت قوم سے طلب کرتے تو قوم کہتی کیانا تو حاصل ہی ہے جملہ میں نے چھوٹا کہا یا بڑا یہ بتا دی یعقوب کہتے میری اولاد سے محبت کرو میرے بارہ بیٹوں سے تو کیا کہتے ہیں سب کہ ایک اچھا ہے اور ڈیارہ حاصل ہیں تو کیا ہم اپنے میں حسد پیدا کریں اس سے محبت کریں تو بھی ایسی اولاد سے محبت ہو ایسی اولاد سے محبت ہو کہ وہاں سگے حاصل تھے یا آباس اور حسن سوٹے لے تھے مگر محبت آپ میری ہے دیکھا آپ نے محبت کیوں تلقی ہوئی یہاں تم خامی نہیں نکال سکتے اس لئے محبت تلقی ہے تاکہ تم انہیں آئیڈیل بنا سکو اپنا حادی بنا سکو محبت اس لئے محبت کرو گے تب ان کی بات پر چلو گے اور ہدایت پاتے رہو گے رابی نے رسول اللہ سے کہا کہ عجیب بات ہے ہم اپنے بچوں کی خدمت کرتے ہیں جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں انہیں پالتے ہیں رات بھر جاکتے ہیں انہیں نہلاتے ہیں دھولاتے ہیں تکے بدلواتے ہیں بیمار ہوتا تو رات بھر جاکتے ہیں اور جب یہی بچے ہم آئے بڑے ہوتے ہیں تو باہ کی خدمت نہیں کرتے ماں کی خدمت نہیں کرتے یا رسول اللہ لیکن آپ کے بچے آپ کتنی بچوں سے محبت کرتے ہیں اور یہ بچے آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں آپ کے گھرٹی اولاد بڑے ہوکے آپ نے بزرگوں کا کتنا عدد کرتی ہے اور کتنا اکرام کرتی ہے یہ فرق کیوں ہے رسول اللہ نے کہا بات یہ ہے کہ تمہاری اولاد تم سے ہے لیکن تم اپنی اولاد سے نہیں ہوئے ہمارے کا یہ ہے حسین و منی و آنہ کے لئے اولاد مجھ سے اور میں اولاد سے ہوں تو اس اولاد سے محبت کا حکم دیا گیا جس سے ان کے بزرگ تھے تو جب آپ کو محبت کریں گے تو آپ کے بچے آپ سے ہو جائیں گے اولاد اپنے بچوں سے ہو جائیں گے تو آپ کیا یہ رسطہ قائم رہے گا تو آپ کے بچے ماں باپ کا عدد کریں گے اس لیے کہ ایسے لوگوں کا ذکر سنیں گے جب ایسے لوگوں کا ذکری بچوں کو نہیں سنائیں گے تو پڑے ہو کے وہ بھی آپ سے باغی ہو جائیں گے ایک خاتل نے کہا حقوق والدین پہ پڑھ دیجئے بھائی حقوق والدین پہ کیا پڑھوں حسین بتاتے رہیے علی بتاتے رہیے بچوں میں آپ سے آپ ماں باپ کا عدد پہنا ہو جائے یہی مجلسیں درستگان ہیں پورا کرگلہ کا واقعہ عدد بھی عدد ہے تہذیبی تہذیب مہیں بھی کھیں بچے بھی کھیں تو آپ بھول کیجئے کہ جس کھرانے سے محبت کا حکم دیا ہے اب یہ محبت دھنے والے کا تمہاری ہے کہ محرم آیا ہے یہی زمانہ تھا مجلس کا اب ہم کیا کریں امام حسین کو ہم کیا پیش کریں ہماری دولت کی حقیقت کیا ہے امام حسین دولت لے کیا کریں ہم کیا دیں تو انسان کی سب سے تینٹی چیز جان ہوتی ہے وہ کہتا ہے اس سے تینٹی کیا حسین کو دیں تو اب جان ہم پیش کیلے رہے اندہ کی مرتی یہ واپس کر دی دے تو دینا ہم نے تو اب ہم آگ پہ چلے جا رہے ہیں چل جائیں حسین کی محبت ہم یہ تلوار مار رہے ہیں سر بڑھ جائے ہیں محبت حسین ہم یہ کمہ مار رہے ہیں زندیر مار رہے ہیں محبت مر جائیں ہم اب جو زندگی ملے گی اس کے بعد جانے جو کمہ زندیر سے بڑھ گیا اب وہ زندگی اس کی نہ رہی حسین کی عطا کی ہوئی آپ اس پہ لڑیں گے کیا کہ یہ تجھے زندگی مر جو نہیں گیا ہم وقت پھو کمہ لگا کے حسین نے زندگی دی یہ زندگی اور تین تھی ہو گئی آپ کہیں یہ حسین کیسے زندگی دیتے ہیں حسین شفا بھی دیتے ہیں زندگی بھی دیتے ہیں عزت بھی دیتے ہیں وقال بھی دیتے ہیں فطر و سید پر اللہ نے تڑوا دیا تھا کر کے ہونا پڑ تو وہ آیا جمریل کے ساتھ کہ اس نوازے کے پیدائش کے ستے میں میری خطہ مانک ہو سکتی تو رسول اللہ کہتے ہیں جا میں نے مانک کیا نہیں وہی وقت تھا کہ جھولے سے حسین کو اٹھا کے اپنی گود میں لیا تھا رسول اللہ تو فطر اس نے جیسے ہی کہا میری خطہ مانک ہو سکتی کہا وہ سامنے حسین کا خالی بھولا پڑا ہے اپنے ٹوٹے بادو کو جا کے جھولے سے مسکر تو یہ کہہ سکتے تھے رسول اللہ کہ آجا حسین میری بود میں حسین کے بادو سے بادو مسکر جھولے کے پاس جا جھولے کے پاس جا لگری کا جھولا شہد دے رہا ہے ملک جزاکاللہ جس محبت اور مقدس سے آپس aceptے ہو آپ کے شک Everybody جہولے کے پاس جہولے کے پاس جہولے میں حسین ہے اس نے اپنا ٹوٹا بازو مس کیا جھولے کی لکنی سے کلیاں پوٹیں کلیاں پر بھلیں بازو پورا مکمل ہوا کچھ ہوا نہ ہو ہزاروں برس سے ٹوٹا بازو اب کیا گیا اس نے اس نے یہ کیا کہ اپنا پرانا بازو ایسے کر کے اٹھایا اور جو نیا ملا تھا اس کو بھی اٹھایا اور دونوں کو بھی لایا کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا رسول اللہ نے کہا کیا دیکھ رہا ہے کہ ایک اللہ کا عطا کیا ہے ایک حسین کا عطا کیا کہ دیکھے رہا ہوں دونوں میں کوئی فرق ہونا ہے اللہ 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 تو کہا کیا پایا کہ کھول فرق نہیں یہ کہہ کر دونوں پر پھیلائے اور اس کے بعد جب پرواز کرنے لگا تو یہ کہتا ہوا پرواز کی میں آزاد کر دے حسین ہوں میں آزاد کر دے حسین آپ یہاں پر ملت تو چلا گیا ملت تو چلا گیا اب محفل تو یہاں جب ہی رسول اللہ بھی یہاں حسین بھی یہ تو ہماری مجلس ہے حسین یہاں ہے ملت تو آتے ہیں اور جاتے ہیں ملت کو آنے جانے دیجئے اور اس محفل میں رسول بھی ہیں اور حسین بھی ہیں اب ہم رسول اللہ سے پوچھیں یہ آپ نے جھولے کے پاس ملت کو بھیجا کہ اگر پاتھ پتھ رکھتے ہو تو سمجھو حسین ہے نور حسین ہے نور اور ملت بھی ہے نور ہم تمہیں فار بتانے چاہے ہیں کہ حسین کا نور کیا ہے اور ملت کا نور کیا ہے حسین جس جھولے میں لے کے کھیل دی اس میں اس نور کا اتنا اثر آ گیا کہ اب یہ قیامت تک یہ لگری کا جھولہ شفا دے سکتا ہے حسین اس چیز کو مجھ کرنے تو وہ بھی نور آنی مٹی پہ قدم رکھنے تو قیامت تک خاک شفا حسین ہر چیز میں زندگی پیرا کر دیتا ہے جو چیز حسین اپنا لے اس میں زندگی ہو چائے لگری ہو پانی ہو مٹی ہو جو حسین سے مرسل ہو اس میں ایک زندگی آ گئی یہ حسین کا موجود ہے تو جھولے میں اثر تھا اگر حسین سے مس ہو جاتا فرشتہ تو یہ اس کے لئے بہت زیادہ ہو جاتا اللہ 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 اوٹے کچھ سے کئی ہزار بل ایک باری اقتار سے پورا زخانہ روشن ہے جتنے چاہے ہزار کا بل جلا دیجئے بھائی تو پاور ہاؤسٹ ڈائریک موٹے تاغنے بھی جنی دماغ خراب ہو گیا بمبارٹ ہو جائے گا سارے بل پھڑ جائیں گے زیادہ اوٹے ہو جائے گا وہ باری اقتار کافی ہے ہزار کا بل روشن کرنے کے لیے جتنی ضرورت ہے اتنا لے حسین تے نور کا خزانہ اگر ڈائریک پڑا قریب آتا تو کیا ہوتا وہ فیو سٹار دھولے میں موجود تھا کہ اتنی روشن منتقل ہو جائے تو وہی باری فیو سٹار چودہ سو برس میں مجلشیوں تک آیا اسی کا نام ہے کافی حسین جو ہمارے یہ کافی خزانہ مارے کی تو جہاں ملک اکسان مندھ ہے آزاد کردہ نے آپ کو کہہ رہا ہے یہی جملہ ہر کے لیے کربلا نے کھا وہاں حسین نے کیا کہا اے ہر تو دنیا میں بھی آگا آخرت میں بھی آگا یہ حسین نے خبر گی ہے کہ زندگی یہاں تک نہیں ہے تو حر بن کے جیو یہاں بھی آزاد رہو وہاں بھی آزاد رہو ایسا نہ ہو کہ شیطان کے غلام بن کے جہاں انہوں نے بھی جیو تو آزادی حسین کی طرف سے ملتی ہے اب یہ سب رازے رائی ہیں کہ اتنے ناز حسین کے کیوں اٹھائے گئے یہ تو ایک پورا موصول ہے مارفت کا یہ کوئی ہسٹری اور حدیث اور اس سے اس سے پھوڑی محبت جو ہے آیت اللہ جلالی ایران میں میں گیا تو ان سے ملاقات تھی میں انہوں نے حدیث پہ کوئی دو سو جلدیں حدیث کی تاریخ پہ بھلا کر سہتے ہیں میں نے کہا حدیثِ قصہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ مستند نہیں ہے تو اس کا جواب کیا ہے آیت اللہ سے میں نے پوچھا انہوں نے کہا اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ آپ دلیل دیجئے کہ یہ ہے اور یہ ہے اور روائے بتائیے اور فلانے کی طرح اس کا جواب یہ ہے کہ جو یہ کہے کہ یہ مستند نہیں ہے تو اس سے پوچھے تم مستند ہو یا نہیں اس کی بلدیت پوچھے یہ وہ اپنی نسل میں مستلت ہے اس لئے کہ جب معصوم سے کوئی چیز بیان ہو جائے اس کی سند نہیں مانگی جاتی ہے جب معصوم نے کہہ دیا زین العابدین نے کہ یہ ہے حسین کی اضراری تو اب اس کی سند نہیں مانگی جاتی ہے عاریت میں سند مانگی جاتی ہے جب یہ کہہ دیا جائے فلان امام نے یہ فرمایا تو اب کتابوں میں ٹھوننے کی ضرورت نہیں ہے لانے امام زمانت ہے جو چھوٹ رہی ہے لانے امام دیکھیں آپ نے کبیش پہ غور کیا ہمارے بارہ امام کے بارہ امام سب صادق ہیں لیکن جعفر کو کیوں صادق ہے سب صادق ہیں علی صادق، حسن صادق، حسین صادق، زین العابدین صادق، باقر صادق لیکن صرف باقر صادق کیوں جاپر صادق کیوں کبھی اس پہ غور کیا جب تک پانچمے امام تھے دنیا نے کوئی امام پیش نہیں کیا جیسے ہی چھکے امام آئے تو امام ابو حنیف آئے امام محمد آئے امام شعفی آئے امام محمد تو قوم نے کہا سب امام لیکن یہ جعفر صادق یعنی جھوٹے امام جب تک نہیں آئے لبنے صادق نہیں لکھا گیا جیسے جھوٹیا ہے پہچان بنائی گئی سچا یہ ہے تو آپ جو صادق کہتے ہیں تو دلیل نہ مانگیے گا کس کتاب میں لکھا ہے بس امام نے کہا امام نے کہا امام کا نام آگے یہ صاحب ماتم کیا ہے یہ یہ کیا ہے کہاں سے آگیا امام تو نہیں کرتے تو امام تو بہت سے کام نہیں کرتے چاہتو کرنے پڑ لے گرمو رہنے دیدئے تو بھی تو امام سے آپ اپنا مقابلہ کریں وہ نہیں کرتے تو تمہیں نہیں کریں وہ کریں کہ تمہیں اور جو جو وہ کرتے تھے ترکے دکھا سکتے ہیں تک اور آنا یہ جانبی سے سے کہہ لے گی کہ میرے پاس سو اونکھ ہیں زکاعت میں کتنے دوں کہ سو کے بیس سو کہ اگر آپ کے پاس سو اونکھ ہو جاتا کہ ہمارے لئے حکم کچھ اور ہم سو کے سو زکاعت میں دیں گے تو تمہار پر سو روپے ہیں تو اس میں سے بیس دو اور آلِ محمد کے پاس ہوں تو ان کے واجب ہے سب دیتو آپ کر سکتے ہیں جان نہیں کر جائے گی ہزار آلیں دیتو کیسے دے دیں سب آلے صبح سے اب تک تو کامائے ہیں اس میں سے بیس دے دیں چالیس دیں کہاں سے دے دیں تو آلِ محمد سے پوچھے تم کیسے کرو گے یہ کام جو انہوں نے کیا لیکن جو وہ حکم کر گئے بادِ کربلا بنی عباس نے بہانہ بنایا حکومت لینے کے لئے بنی عمیہ سے تو کربلا کا سلوگن لیا کہ بنی عمیہ نے حسین کو قاتل کریا مارو بنی عمیہ کو اور سب نے کالے کپڑے پین لئے بنی عباس اور رونا گونا شروع گیا اور جلوس اور یہ اور وہ مارو مارو جو ہے قاتلِ حسین اسے مارو قتلِ عام عرب میں اراغ میں کوفے میں ادھر جہاں جو مل گیا اسوں مار گیا جہاں جو مل گیا دو دیکھ لڑائی دو دیکھ لڑائی دو دیکھ لڑائی ادھر لشکر بن گیا ادھر لشکر ایک ہنگامہ اس جی پڑھ کے دیکھے کہ بنی عمیہ کو کیسے بنیا باس نے مارا آپ قبریں اکھار دیا مارو کے قبر اکھار دیا یزیف کی قبر عبد الملک اور نکال نکال کے جلال جیو کسی کا نشان نہیں ملتا باسیوں نے سب کی قبریں ختم کری ایک بھی نشان نہیں تو امام حسین کو بہانہ بنا کے لڑائی شروع ہو اب شیعہ بھی اس میں ساتھ ساتھ ابھی شیعہ کیا کرتے ہیں امام حسین کو مانکے تھے جو بنیاں باس کر رہے ہیں شیعہ بھی ساتھ پتے چلے شیعہ بھی لشکروں میں نکال جاتے ہیں مار پیوٹ کر رہے ہیں اور قتلِ عام کر رہے ہیں تلوارے لیے امام حسین نے شیعہ کو بلائے کہ بھئی تم کیا ہمراہ میں کر رہے ہوئی ہے رو جانا قتل کرتے پھٹے لوگوں کے کہتو کہ کیا کرنے مولا ہمیں حسین ایسی چیزیں جنہوں نے حسین کو مارے ہیں ہمیں کو مارے ہیں کہ تو قیامت تک تم نہیں مار سکتے اس لئے کہ حسین کے قتل قیامت تکاتے رہیں گے تم تب تک مارتے رہو گے تو تم قیامت تک پچھلے عام کرتے رہو گے کہا تو مولا کے دل میں تھنڈا کیسے پڑھے گی کہا ہم تمہیں طریقہ بتائے دیکھیں یہ تمہارے ہاتھ ہی ہو تلوارے تو روز چلا چکا کے دل میں تھنڈا کیا لے تلوارے پھٹو سب نے تلوارے پھٹو کہا اب یہ ہاتھ اپنے سینے کی طرف دھوڑو سب نے سینے کے ہاتھ رکھا کہا افسوس ہے پھارو اور کہا ہو جا حسین کہا دیکھو تھنڈا پڑھے گی کہ مولا تو اس سے انتقام کیسے لیں گے کہ یہ ہاتھ ہوں سین سے کہ یہی تو انتقام کا طریقہ تلوار سے کبھی انتقام نہیں ہو سکتا وہ تحشت کرتی یہ ہم کا بہرام ہے کہ کسی کو مارنا بھی نہیں پڑے گا تم ہاتھ مارو گے اپنے سینے پہ تھمک ہوگی دوسرے کے سنڈے تھے پہنے 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 پہن ایک دو تیت پہ لانا ایک دو تیت پہ لانا ہاں کہیں گے کیا بچوں والی باتیں آپ کو ہمیں بتا رہے ہیں یعنی ہم نے سینے پہ ہاتھ مارا تو دشمن کے سینے میں دھمک ہوئی کچھ دلیل سائنسی تو دیجی یہ سائنس کو بجائے آچھا لیجے سائنسی پہ لیجے انڈیا نے دھماتا کیا پاکستان ہل گیا کہا ہم دھماتا کریں یہ دھماتوں سے کیا ہے دوسرے پہ کیا اثر ہو رہا ہے دھماتا زمین کے اندر کئی میل جاتے ہو رہا ہے یہ پوم کیسے لارت رہی ہے دھماتے کے دھماتا سنا بھی نہیں لیکن ایک دوسرے سے لگتے جا رہا ہے کہ ان کے پاس بھی دھماتا ان کے پاس بھی دھماتا تو بچوں کیجے کہ انڈیا نے دھماتا کیا تو پاکستان کے پاس جواب تھا دھماتا کیا ہم جو دھماتا کرنے اس کا جواب دشمن کے پاس نہیں آمدہ 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 اب اس کا جواب کیا ہے تم بھی ماتوں شروع کر دیتے اپنے باظوں کا یا لگا کے تو یہ تھا جواب یہ تو جواب آیا ہے اس لئے کہ وہاں ماتم کس کا ہو جب شہادتی ہی ثابت نہیں ہے تو ماتم کس کا ہو پھر ایک اور جملہ کہہ نہیں جو موضوع ہے ماتم ہوتا ہے محبت سے مردے والے سے محبت ہوتی تو اس کا یوم مناتے محبت ہے ہم منا رہے امام نے فرمایا ایسے ماتم کرو ہم نے ایسے ماتم کی اب اس پہ ہی دوڑی کہ کتنے فور سے ہاتھ مارا سینے پہ ہاتھ رکھیں یہ بھی ماتم ہے لوگ سے مارا یہ بھی ماتم ہے ہاتھ اٹھا کے لائے سینے پہ یہ بھی ماتم ہے اور وڑھے زخمی کر لیے یہ بھی ماتم ہے ایران میں جا کے دیکھیں کبھی رسچ کیا بھی یہ اس میں ایران میں جاہیے جیس زمانے میں تمام ایران کے شہروں کی انجمنیں آتی ہیں اسفان کی اور دیگر شہروں کی کرمان بلا رہا ہر شہر کی ہر انجمن کے ماتم کا انداز ہے کوئی موں پہ کرتا ہے اسے ایرانی اور یہ ساتھ اس چکر نے نہیں پڑھا کی یہ فتوہ کیا ہے دیکھیں عزیداری حسین کی حکومت ہے شاہ حسد حسائل بادشاہ حسد حسین بادشاہ اس حکومت کے حسین حکوم حسین کا چلے نا یا ان کے بیٹے کا ہمارا آت کا نہیں چلے یہ فتوہ جو نے وہ فقہ میں ہوتا فنوے لین نماز ایسے پڑھنے ایک قصر ہے روزہ اتنے مجھے پولیں یہاں تو اتنے بھنٹے کا ہوتا ہے تو وہاں اتنے بھنٹے کا مولانا کہیں گے ایسے پڑھ لیجی یہ میں پاس اتنا پیسے اتنا نکالی مولانا کہیں گے ہاں نکالی مگر ہمیں دے دیجی باہت ہوگا باہت ہم مولانا سے میں لے دوں اس لیکن ان کے دادہ سے لے دیں ان کے والد تک میرے تعلقہ سب کو جانتا ہوں لکھ لو اسے تو کچھ مجھے دے دیں اور یہ جہاد ہاں جان مچا کہہ رہا ہو سکے تو لسکڑے تیمہ میں ہو گیا کیا نہ جائیے بہت سکت گئی فتوہ ہے اور یہ حج ہاں فتوہ ہے یہ تو ہو گیا فروے بھی اب آئے اصولیں اور توبید دوسر ہے تیسے نبو چوہتے مامات پاچھو قیامت اب مولانا سے پوچھے توبید میں فتوہ ہے اللہ کو ایک مانے ملت گئیں گا آپ کا جمعہ خراب ہوگی اللہ کو ایک مانے میں جکوی فتوہ توبید نہیں کہیں فتوہ کچھے تو مولانا سے پوچھے اللہ آجی مہ کہا جی آپ کا جمعہ خراب ہوگی اس میں کوئی فتوہ ہے اس میں کوئی فتوہ نہیں امام کو بارہ مانے معصوم اس میں کوئی فتوہ نہیں قیامت آئے گی اس میں کوئی فتوہ نہیں اصول دین میں فتوہ نہیں اور عزداری اصول دین میں ہے جہاں امامت ہے وہاں عزداری اس لیے عزداری میں فتوہ نہیں ہو محبت میں کیا فتوہ فروے دین میں فتوہ ہو اب وہ جنات مواقع ڈھونڈنے لگے لوگ عجیب بات ہوئی کہ جب نجم میں علماء پڑھا کرتے تھے دیکھیں ایک کتاب ہے ایک یہودی ہے ناش اکرام اپکاز ناش یہودی اس کو یہاں ورجینیا نے پروفیسر شکل میں لیا تو اس نے ایراب کے شیعوں کی تاریخ لکھی پی ایراب میں شیعت کے کتاب امریکہ سے شکلی فورن ٹی وی پہ آیا اور اس کو امریکہ نے بلا کے پروفیسر بنا دیا اس میں اس نے لکھا ہے کہ نجم میں طلبہ کیسے فتا پڑھتے تھے اور نجم میں کیسے شیعت پھیلی اب وہ کتاب پڑھی تو اس نے لکھا ہے کہ نجم میں جو شیعت پھیلی وہ احسان ہے لکھنو کے نوابین کا پیسہ آتا تھا خرج کا لکھنو کے بادشاہوں سے تو طلبہ یہاں پڑھتے تھے اور جتنے روزے بنے اس میں سارا سونا چاندی اور سب کچھ عوض والوں پر لگا یہ اس نے یہودی نے اس میں رسچ پر لکھا تو اتنا اثر ہو گیا کہ جگہ جگہ لکھنوں کے نوابین نے آسف ادولہ کی والدہ بہو بیگم لی یہ جو فرات آپ جب کبھی جا کے دیکھیں گے تربلہ میں جو فرات ہے یہ تربلہ کے واقعے کے بعد فرات سوپ رہی تو آسف ادولہ کی والدہ جب وہاں پہنچیں تو انہوں نے کہا بھئی عباس کروزہ جو ہے اس کے قریب فرات ہونی چاہتی ہے تو انہوں نے کہا نئی فرات خودی انہوں نے کہا اس بیٹر نے لاکھوں روپے خرچوں گے انہوں نے کہا میں دھوں گی فرات بناو تو یہ جو آپ فرات بنیے یہ نئی فرات تھائیسو برس پہلے بنائی گئی پانی پھر لائے گیا یہ جو نئی فرات جہاں مقام امام زمانے جو لوگ جارت کے ہیں لکھرے سب لوگ جارت کرنے جاؤں جو مقام دیکھیں اب بہت شاندہ فرات بنی اس کو کھانی بہرہ اس کو نہرے آسفی کہتے ہیں فرات کا دوسرا نام اس کی میں ہے نہرے آسفی اس لیے کہ آسفو دولہ کے نام سے اب جب وہ مٹی پھوڑی گئی تو پھر نہر بنائی گئی تو اس مٹی کو ضائع نہیں کیا گیا وہ کئی ہزار بیل گاڑیوں میں لکھ کے لکھنو آئی اور اس سے ایک مسجد بنائی گئی اور جو بچی تو باشاون نے کہا جب ہم مریں تو قبر میں بیچھاں دینا ہے پرسوں کو مٹی استعمال ہوتی رہی وہ مٹی آگئی گندوستار اور مانے رہے پراد بن گئی تو لاکھوں روپے ان لوگوں نے خرچ کیے وہاں تو جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو سارا کلچر لے کے پہنچے تو آپ نجف میں کربلا میں زنجیر کا ماتم کماتا ماتم آپ کا ماتم وہاں شروعہ یہاں سے وہاں گیا مات مان اللہ مان اللہ یعنی آپ ہیں ان کے استاد پجاہ داری یہ اس کی توانا آپ کو بتائے گا اور یہ سب شاپاو آکیاں کتاب موجود مانگا کے پڑھی ہاں لے دی تو اس میں سب دکھا رسپیکٹ میں ہے تو وہ جو کہنے اب یہاں تو حکومت تھی ہمارے مولانا کے امامے کی نجف نہیں اور یہاں سب آگا کہنے کے بھائی چاہے جنون جیسا مروں اللہ مقاموں زندہ سے وہ کہنے لے کہ سب مجھے پکڑ کے لے گئے آپ کے ماتم مولانا آپ آپ کا ماتم کرا کہ یہاں کروانے ہیں تو یہاں کروانے میں بھی آپ کا ماتم شروع ہو گیا تو لوگ گئے ان کا بھائی علماء سے پوچھا لیا کہ یہ صحیح ہے کیا نہیں تو اس وقت جو آلم آقا اے میرزا ان کے فتاوے پڑھ لی جس میں لکھا ہوا جواب لوگوں نے کہا مولانا علامہ صاحب قبلہ آیت اللہ صاحب فتوہ دیجی ماتم جوارے میں تو انہوں نے کیا جواب دیا جوار یہ دیا مادر حسین ہی ترسیدہ ہم حسین کی ماں سے بہت ڈڑھتے ہیں غم حسین میں کوئی فتوہ نہیں ہوتا اگر ہم کہنے بلت ہے اور سیدہ کہیں کہ سیدہ تو ہم کیا کریں تو ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے غم حسین میں جو ہو رہا ہے اسے ہونے تو جتنے علماء ہیں جب کبھی ان سے کچھ پوچھا رہا اس بارے میں تو ہر عالم نے یہ کہا کہ غم حسین میں کوئی فتوہ نہیں ہوتا کبھی کوئی فتوہ نہیں ہوتا اب ایک کوئی فتوہ نہیں ہوتا اب ایک کوئی فتوہ نہیں ہوتا کہ سیدہ وہ ایران سے یہ آگیا تھا کہ زنجیدہ ماتم حرام نہیں وہ ایک کنچتی بات ہے ایران میں چونکے امام غزہ کے روزے پر مجمع بہت ہوتا ہے اگر روزے میں ماتم شروع ہو جائے تو زائرین کو پریشانی ہو جائے گی زریدہ جانی سکتے اور پھر وہاں اگر کون گرے گا تو پھر صفائی روزے کی صفائی اور دیر لگے گی پھر ماتم دار مٹائے جائیں ماتم دار کو ہٹانا بھی بیردہ بھی اس لیے کہ باہت دروازے تک آپ ماتم کیجئے اور کپڑے پہن کے زنجید لگا لیجئے ورنہ تجوز بھی نکلتا ہے تابو بھی ایران میں نکلتا ہے علم بھی نکلتا ہے جا کے دیکھیں کیا عزاداری ہوتی ہے ایران میں ایسا تھوڑی کوئی مات اللہ وہاں عزاداری بند ہو گئی ہم نجب کا اور ان دور سب کے تماما جملے نکلتی ہیں ہم باجے بچتے ہیں ماتم ہوتا ہے ایران میں کسی امام کی شعادت پہ ایران جاتے لیکھئے کیا ہوگا ہے پورے دن جناب سیدہ کا ماتم ایک کئیس دن تک ہوتا رہتا ہے پانچ دن تک ہر امام کا امام علی نقی کا امام سادقی سب شعادتیں ہم نے وہاں دیکھئے ہیں ماتم دے ماتم ماتم دے ماتم ایرانیوں سے زیادہ ماتم کنگ کرتے ہیں خامہ خانی کا پروپگنڈا یہودیوں کو پوش کرنے کے لئے تاکہ آپس میں رڑمایا جائے کہ ایرانیوں میں اور ارافیوں میں اور پاکستانیوں میں اور اندوستانیوں میں خلاف ہے کوئی خلاف نہیں ہے کبھرس کا فرمس سب ایک ہیں رمی حسین سب ایک ہے اب حسین عباس صاحب تو کرنے لگے آپ ممبر سے اتریئے ہی گا اور پھر تو تھب جائیں گے آوازِ بلد نارے سلام دیکھیں میری طرف سے تکبیر خواہد ناراض نوہ گئی گا اب آپ پر سوال آپ پوچھیں جی جواب میں دے گوں اور اگر نہیں پوچھیں تسلیم ہو گئی تو بس میں مسائل شروع کروں اور پھر سال سوال کیلئے خاتون کا تھوڑا سا ذکر کرتے ملی صاحب اگر کوئی سوال رہ جائے یہ نہ ہو کہ کل میں چلا جاؤں گا کراچی واپس اب میرے جانے گا یہ کیا پڑھ گیا توانا آنا اگر کسی بات میں اتنا سا بیاء کو کوئی کنی پر شب ہوا ہو تو میں وہ تسلیم کروں اگر کوئی سا پوچھنا چاہوں جی پرمائی جی پرمائی جی جی یا میرے جو یا میرے جو سا آپ نے روایت پر کی شہادت کی کہ حضرت عیسر ان میں رواب کی بہاؤں موسیقی 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 لیکن باہر والا جو دیکھے گا تو حمید بن مسلم امام حسین کو بیٹھ کے دیکھ رہا ہے کہ وہ دفن کر رہے ہیں اس کو جناب رباب نظر نہیں آ سکتی اس لیے کہ وہ در خیمہ کی آڑ میں ہیں اور وہ عزت ماں بی بی کو دیکھ بھی نہیں سکتا اس لیے کہ اندھا ہو جائے گا تو وہ اتنے ہی لکھے گا کہ حسین علی عزت کو دفن کر دیا لیکن جب امام بتائیں گے تو وہ ادھر سے دیکھ رہے ہیں تو وہ بتائیں گے ماں نے کیا کہا یاد رکھیے گا کہ واقعی کربلا غیروں نے لکھا لیکن راوی یہ کیسے بتائے گا کہ رخصت کے بعد زینب نے کیا کہا فضہ نے کیا کہا روپیہ نے کیا کہا علی اکبر کو سکینہ نے کیسے روکا تو عصمت مار گھر کی روایتیں معصوم بتائے گا حمید بن مسلم نہیں بتا سکتا اس لیے دونوں میں فرق ہو جائے گا اب عالم کو یہ چاہیے کہ وہ روایتیں بھی دیکھیں اور یہ روایتیں بھی دیکھیں جب کہ سچ کر لے تو بیان کریں اگر ہی طرف کا بیان تو اس کا بیانہ دورا رہ جائے گا اس لیے میرانیس کو پڑھنا ضروری ہے اس لیے کہ میرانیس کے لیے توسن نے آدھی نے کہا یہ کربلا کا تیہترمہ شہید ہے میرانیس وہ شاعر ہے کہ کربلا میں باہر بھی اور خینے کے اندر دیئے میرانیس ہر جگہ پہنچے ہوئے ٹھیک ہے ایک علم ہے جو وہ سجرہ ہے کھینے کے اندر تو میرانیس وہاں بھی دیکھ رہے ہیں یہ وہاں کیا بات ہو رہی ہے یہ سن کے آئی زوجہِ عباسِ نامبر جوہر کی زندہ پہلے تنکیوں سے تین ادر لی سفت مصطفیٰ کی بنائیں بچشمتن زینب کے گل پھرکے یہ بولی وہ نہ ہوگر قسمت بطن میں خیل سے پھر شہید کو لے کے جائے یہ سمیشور ہو کے سفر سے حسین آئے امون بنین جاہوہ سم سے فیصد کو پائے جلدی شبیہ روسی آنبر تجھا دکھائے میری تمہارا لان ملے ہاتھ پاؤں میں لاؤ جنت کو بھی آنکے تاروں کی چھاؤں یہ خیمے میں بات ہوئی علیس کو کیسے پتا چلا اور جب علم باہر آیا تو کیا کہا پنجائیہ چمکتا تھا اور آفتا ہدھر اس کی زیادی خواہ پہ جو اس کی آج پہ زبین کی علم بکھار دینہ کی نظر دولہ کرو تا سونے کے سہرے بھی گنوا کر تھے دو طرف جو دو علمی سے اتفاہ کے انجھے ہوئے کے تار کو کھوتے شوار کو اب نشرو کو دیکھا نہیں اس نے ابھی خیمے کی بات کر رہے دیکھا باہر دیکھا اور پساک کو دیکھا تو کہا سمجھتے تھے دریا دلی سے پہلے کو قطرہ سمجھتے تھے اللہ نے دل کے وفا سے بنائے تھے اور جس نے پاک آگے شفاہ سے بنائے تھے اور لکیہ کا عزت سے یہ سن نبیس میں پہنچیں گے یہ حسین سے پہلے پہنچتے ہیں دیکھیں جنت تک دیکھ رہا ہے نہیں یہ مدہ چونکہ معصوم کی بزن سے ہے لے رہا تو ہر چیز میں آج بھی سچ کا دمان ہے تو اپنی قوم کو ہر بات بتائیں چونکہ ہمارے قدر نے پوچھی لیا اور آپ ہمیں تھکانے کے نوٹ میں اگر ہیں تو دو چار جملے اور عرص کروں کہ واقع کربلا ہم تک پہنچا کیسے کسی اگر آلک نے سنا ہو تو بات میں بتا دیجئے گا اگر نہیں سنا تو میں بتائے دیتا ہوں کہ واقع کربلا باہر کیسے آیا تو جناب امی رباہ کا جو ساربان تھا دیکھیں ہر بی بی کا اونٹ جو میہار پکڑ کے چلتا تھا وہ غلام الگ تھا اور بات بی بیوں کا یہ ہوتا تھا جو بی بیاں گیا کے آگے تھیں تو غلام اور قلیز ان کے مہکے سے جہیز میں آگے تھے جیسے شہربانوں کے ساتھ سو منی سے آئیں تھیں جس میں یہ ایک شیری گی تھی سمجھے ہیں نا تو جناب امی رباہ کا جو غلام تھا اس کا نام تھا سو ساربین سوحان وہ بچ گیا لیوی کا ساربان تھا جو ہوتے لے کے چلتا تھا اس نے چھوڑ گیا تھا اس نے غلاموں کو جو بچ گئے تھے واقع کربلا کے پاس انہیں چھوڑ دیا گیا آداد کر دیا تھا جب وہ چلا کربلا سے تو اس نے سمجھ دیکھا تھا تو گاؤں گاؤں دہاں دہاں یہاں تک جاتا رہا اس نے کہا میں نے یہ دیکھا میں نے یہ دیکھا میں نے یہ دیکھا بیان کرتا رہا وہ بیان کرتا رہا لوگ لکھتے ہو لوگ لکھتے ہو یہاں آگ پڑھتے یدھیا پینلو اس نے اس سے سن کر ایک کتاب لکھی جس necklace مقتل مقتل ابھی مقتنی یہ یو پہلی ہسٹی کی کتاب اسلام میں جو واقع کربلا سے لکھی گئی عربی مقتل ابھی مقتنف سے پہلی تاریخ کی کتاب تبری نے لکھی تاریخ تبری پہلی کتاب ہے مسلمانوں کی تاریخ اور اس نے جو واقع کربلا لکھا تبری نے وہ مقتل ابھی مقتنف سے لیا اس میں جو واقعی تربلہ ہے وہ مقتل سے آیا اور ایک مقتل وہ ہے جو ذہن العاقین سنا رہی جب دونوں کو ملایا گیا تب علماء نے فتوے جو دیئے گئے نجف میں لیکن فتوہ ایک ہوتا ہے کہ فنا روایت کو اس کو اجازہ بھولتی ہے اجازہ یہ ہے کہ اجازت ہے کہ آپ یہ روایت پڑھئے تو تمام علماء بیٹھتے تھے فیصلہ کرتے تھے اس کے بعد رسل کر کے کہتے تھے جو تاریخ اور مقتل کے علماء ہوتے تھے وہ فیصلہ کر کے دستخط کرتے تھے یہ روایت ممبر سے پڑھ گئے تو جو دستخط شدہ روایت ہیں جن کتابوں پر دست دست علماء نے آپ نے دیکھا پرانی کتابیں کبھی آپ اٹھائیے توفت علماء تو اس میں کم سے کم چھے بڑے علماء کی تقریزیں لکھی ہوں گے یعنی مستند کتاب تو جو نجف میں کتابیں چھتی تھیں ایسے واقع کر بلا تو اس کے علماء دستر ہاں بھائیے مستند تو اس میں سے جو کتاب میں سے آپ روایت پڑھیں گے اسے مستند سمجھا جائے گا ایسی بہت سی کتابیں ہوتا ہم آپ کے پاس موجود ہیں جو پہنچ رہے ہیں وہ اسے پڑھ رہے ہیں اور انہیں پڑھنا چاہیے ایسی کتابوں سے ریسرچ کر کے یہ اچھی بات ہے رہ گیا یہ کہ جو کچھ بھی زاکر نے واقع کر بلا میں پڑھا اس کو اگر آپ کو یہ پرکھنا ہے کہ یہ سچ ہے یا چھوٹ تو اس کی ایک ترازو آپ کو دے رہی ہے آپ کو کسی کتاب کے دیکھنے کی ضرورت نہیں کسی عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں جانے والے عالم کی عزیبت کرنے کی ضرورت نہیں اس کے اوپر تنخیب کرنے کی ضرورت نہیں اس سے برا کہنے کی ضرورت نہیں طریقہ ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں آپ اس طریقے کو آگے پڑھا دیئے وہ روایت جو عالم پڑھے ہیں انڈیا کا یا پاکستان کا روایت میں یہ دیکھیں کہ اگر جسم کی عزمت بڑھی ہے تو روایت سمجھ اور یہ کیا آرکہ ہیں کہ ان بیبیوں نے تو مقتل کے مقتل لکھتی ہے اپنے چند جملوں میں چند جملوں میں لکھتی ہے کہ صرف ایک جملہ ہے لیکن اتنے بڑے مسائل کہ عباس نے کہا سکینہ پانی چاہیے ہاں چاہاں پیاسی کہا تو چل کے اجازت دلا دو اپنے باغت سے لاؤ مش لاؤ تو علم میں مشبلی تو لنہیں ہاتھ سے علم میں مشبلی تو آج تک آپ دیکھتے ہیں رشتہ آئیں ہیں مش پور علم علم کے ساتھ ایک مش پی آت مہورم کو آپ دیکھتے ہیں یہ سکینہ کی آگئے یہ عباس تعلیم میں تقریب میں نے ختم کی چونکہ آدم کا لکھتا تھا تو اسی موضوع پہ باب الحوایت ایک باب الحوایت کا لکھتا کیا ایک باب الحوایت راز حضرت باب الحوایت کا لکھتا ہے سکینہ کو گوز نہیں لیا ایمان محسن نے دے گا کہ چچا جی گوز میں بھگی جئے تو عباس سے کچھ نہیں کہا بلکہ سکینہ کو مقاتب کیا اگر سکینہ چچا کو بھیج تو رہی ہو اب چچا نہیں لے گا بہت یاد آئے جاں چچا شام کو تکیا بہت یاد آئے جاں کیا بتاؤں جب جاتا ہوں مقربلہ کے خون کی تو بے قرار ہو کے میں باب حرات اور باب سکھائے سکینہ کی طرح سکینہ کی طرح فرات کی طرح ضرور جاتا ہوں فرات میں کسی وقت موقع ملتا ہے تو پورا چپر قربلہ کے لگا فرات سکھو کے حضرت اے پاس کے بابوں کی دارت کرتے وہ رات میں دوڑھائی بچے روزہ بند ہو جاتا ہے جب روزہ میں تو جا نہیں سکتے تو قربلہ میں پوری رات دھونتے رہتے ہیں روزہ روشن رہتا ہے تو وہ نقشہ دیکھیں کہ کدھر سے عباس آئے ہوں گے پانی بھر کے مش لے کے کدھر سے آئے ہوں گے تو کتاب کو نقشے سے ملاتے ہیں قربلہ میں کتنے دن بھی رہتے ہیں بیس دن پچیز دن یہی کام رہتا ہے تو سمجھے یہ ہمارے مسائب ہوتے ہیں اور ایسا بھی موقع میں لاتے ہیں روزہ ابباس کے مجلز بھی پڑھ لی پھر یہ کہ اس سال جو مجلز پہلی 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 تو افتفاق کیے کہ مقام امام زمانہ سے جو سڑک جا رہی ہے امام حسین کے روزہ کی طرح باب اسی طرح کی طرح وہی مجلز پڑھ رہا تھا تو مسائب رہی اللہ نے کہا کہ یہ مقام امام زمانہ کیا یہ وہ مقام ہے جدر سے دو مغرم کو حسین کربنہ میں ڈاکھے رکھ گئے تو جدر سے حسین کا گھوڑا رکھا تھا چلتے چلتے بالے ماں مہاں آکے پھیلتے اس سے اس جگہ پہ مقام امام زمانہ بنایا گیا قرآت کے کنارے جہاں گھوڑا چلتے چلتے رکھ گیا تو میں نے کہا اس جگہ مجلز پڑھ رہا یا حسین کا گھوڑا چلتے چلتے رکھ گیا یہی وہ راستہ ہے جدر سے حسین لیائے تو جب غازریہ کی طرف سے عباس آئے مشت ہے تو کتاب میں پڑھا کہ غازریہ کی طرف سے آئے تو پیچھے کا حصہ جو ہے روز عباس کا وہ غازریہ گاؤں ہیں تو کتاب میں پڑھ کے جب جاتے ہیں اور جگہ چلتے ہیں تو یقین کی جیئے ایسا لگتا پورا منظر میں کربنہ دیکھ رہے ہیں اور یہی شہادتِ حسین کا مجزہ ہے کہ سننے والا دیل پھرا ہوتا ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عباس جدر سے گئے تو وہ راستہ دوسرہ آتا ہے یا پانی بھر کے واپس چلے تو وہ راستہ دوسرہ آتا ہے یہ عباس نے راستہ کیوں بدلا ہے بتا رہا آپ کو اس لیے راستہ بدلا ہے کہ جب گئے تھے تو دستر سے لڑتے ہوئے گئے جب پانی لے کے چلے تو لڑنا ہم چاہتے ہیں چاہتے تھے جلدی ہم خیمے تک پہنچے ہیں سکینہ تک پانی پہنچا تھے اس لیے اُدھر سے آئے جنہا نیدان نہیں تھا پھجور کے درد تاکہ دردوں کے بیچ سے غازریہ سے ہو کے جلدی سے جا کے خیمے گاں میں درد پہ سکینہ کڑی ہوگی نہ پانی پہنچا تھے یہ عباس نے نیت کیتی کراس سے نکلتے ہوئے تقریر کچھن ہو گئی اب اتفاق یہ کہ جب غازریہ سے چلے تو ہر قدم کے آر میں ایک درد آ رہا تھا خجور کا ایک درد اور جب عباس بڑھتے جاتے تھے صحبہ لڑنے کے لیے تو آ نہیں سکتے تھے اشیاء تو دردوں کے پیچھے چھوڑ گئے اور جیسے جیسے عباس اپنے گوڑے کو بڑھاتے جاتے ہیں ہر درد سے نکل کے ایک شکی وار کرتا جاتا ہے ایسے نے ایک بازو کٹا پھر دوسرا بازو کٹا اور پھر برمولہ کے تیر میں مشک سکینہ کو بھی چھیک دیا آپ کو پتہ ہے تو عباس جو چند لیتے تو رکاب پھر بلند ہوتے تھے اور بلند ہو کے دیکھتے تھے اب خیمہ کتنی دور رہ گئے اب خیمہ کتنی دور رہ گئے اب کتنا فاصلہ رہ گئے لیکن جب مشک تو اب عباس آگے نہیں بن بلکہ بھوڑے کو پھر واپس کیا تھا اب واپس کیا تھا اگر پھر کوئی سمیل پانی کی ہو سکے اس لیے کہ پانی بہت گیا تھا مشکہ تو عباس نے سوچا خالی مشک چھدی ہوئی لے کر سکینہ کے پاس جو تو بلکہ پھر واپس کیا اس لیے اب فرات کے کنارے گرے عباس اس لیے کہ آگے ہی کنارے تھے اب جب واپس ہوئے تو اتنی دیل میں لشکر واپس آ رہے اور چار طرف سے گھیل ہیا اب عباس کے حملہ کلواز سے نہیں ہوا اب گرز مارا گیا اور گرز سل پہ پڑا سل پہ پڑا تب جائے لگے کتاب کا لکھر کلہ دن تاریخ کیا بیرل علم ہمارے ایک آلی ہیں اور وہ روز عباس کے آتے تھے تو مجلس پڑھتے تھے اور روکے پہ تو ان کا ایک دس برز کا بچہ بھی ساتھ رہتا تھا ان کے تو قبر کے پاس آئے اور بیٹے نے کہا کہ حضرت عباس کے مسائلت باپ سے کہا پڑھ دیئے تو کہا آزم تمہیں ایک ایسی چیز سنا رہے ہیں عباس کے بارے میں جو اس سے پہلے نہیں پڑھ اور جب وہ پڑھی انہوں نے روزے میں تو لوگ بے ہوش ہو رہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ جو شدید خوڑے سے گرہا ہوں تو جب وہ گرتا تھا تو خوڑے سے گرتا تھا تو اپنے ہار زمین پہ ٹیٹ دیتا تھا تاکہ آپ نے کو سنبھال سکے علیہ اپنگ گرے آسل گرے اور انہوں نے یہ جملہ کہا کہ ذرا سوچو کہ جب عباس خوڑے سے جس کے خانی تٹھ چکے تو بیٹے سے کہا تمہیں پتہ ہے عباس کیسے لیے تو پھر زبان سے نہیں کہا بلکہ یہ کہا عباس یہ کتنے مسائب پڑ جاتے ہیں اللہ کتنے مسائب پڑ جاتے ہیں کہ جب ہاتھ اور پاؤں کٹے جا رہے ہیں وہ زہرین جا رہے ہوں اور ایسے میں عورت کے ہاتھ کٹ جائیں پیر کٹ جائیں اور وہ کربلا نجاز لگے تو کوئی قریب آئے اور کہے آنکھ بند کر ہم تجھے رو جائے حسین تک پہنچائیں آنکھ کھول تو قبر حسین کے پاس تو اب ضعیفہ کہتی ہے اے میری مدد کرنے والے جس نے قبر حسین تک مجھے پہنچایا اپنے ہاتھ دے دے تو میں گوسہ کو دے دے کہ تم نے میرے مدد کی تو آواز آئی ضعیفہ ہاتھ خوتے عباس عباس کے ہاتھ تو آشور پکڑے ماتمداروں کے لئے یہ دعفہ ہے کہ امام سادی سے روایت ہے اور پچیس علمہ نے دستخط کیے کہ یہ روایت مستند ہے کہ جازہ دیا اس روایت کو کہ محشر کے میدان جب رسول اللہ پہنچیں گے میری بیٹی فاطمہ آپ تک نہیں آئی تو ایسے میں ملت بکارے گا آپ کو بند کرو بنت رسول کی سباری آنے اور جب فاطمہ نور کی ہماری پہ آئیں گے اور رسول اللہ کے قریب تو رسول اللہ کہیں گے بیٹی شفاعت کے لئے کیا رائی ہے تو ماں فرماتے ہیں اس پر عباس کے دو کٹے ہوئے ہاتھ فاطمہ اپنے ہاتھوں پہ بند کہنی بابا اس انکت کے شخص ہے عباس کے یہ دو کٹے ہوئے ہاتھ بارے لاہوائے شخص ہمیں کوئی کم نہ دینہ سبار باب الحوارت عبو البجللہ باس سبارت ہماری پریشانی برورڈگار وہ مومنہ جنہوں نے سمان مالے کی فدمت اور ایمان جتا ان کی موس آئی ان کے درگار کو بلند فرما ان کے وہ رساک ان کے لام میں ساب رکھا ایک سورہ پاتیا مرمہ شہربانو بنتے اتے اللہ بھارے لاہ جتنے مومنین یہاں پر شیف فرما ہیں سب کے غموں کو دور فرما سب کی پریشانی کو دور فرما ان کے رسے میں غسط فرما انہوں نے بے روزرار ہیں انہیں رسہ تا فرما روزرار تا فرما سب کو بناوں ہمیں سبارت اتے اللہ برورڈگار تمام مومنین نبیل آئی علی بڑھا ہم سرات مستقین پر خائم بہت مومت راہی علی مومت جنہ کی باقی کو تعمیر کرم یہ تاکہ حسین عباس صاحب نے فرمایا کہ یہاں پر ہماری ایک تجویر ہے کہ ہم جنہ کی باقی کا مقدمہ عوامی عدالت میں پیش کریں اور اس وقت دین الاقمانی دنیا کو ہم یہ بتائیں کہ سب سے بڑی رہشت گردی تو یہ ہے کہ رسول اللہ کی بیٹی کی قبض کو توڑ دیا جائے ہم تو خود مظلوم ہمارے ساتھ تو کچھ رہشت گردی ہو رہی ہے تو ہم بین الاقمانی عدالت سے لڑ کر روزہ سیدہ کو بنوائیں گے بہت اچھی تحریک ہے اس میں تمام امریکہ کے تمام شہر کے مومنین کو رقصہ لینا چاہیے گی اور اس تجویز کو پاس کرنا چاہیے گی کہ آپ یہاں کے وقلہ کر کے بین الاقمانی عدالت میں یہ کیس داخل کریں کہ ایسا سعودی حکومت میں کیوں کیا اور روزہ کیوں نے نہیں بنوائے گی تو یہ بہت اچھی تجویز ہے اور ہم اپنے پاکستان سے آپ کی اس تجویز پر تائید کریں گے اور وہاں سے لوگوں کو خط لکھیں گے کہ وہ آپ ادھروں کی توجہ ہوں اس تحلیق میں اور اندہ آپ کو کامیاب کرے امام زمانہ کا ظہور فرما تاجیر فرما یا حسین 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 یا حسین